یعنی دو جمعے سے اس موضوع دلتے پچھلی دفعہ پڑھے گئے کہ قرآن مجید تھا ان کیڑا کیڑا مقامیں جتے اللہ نے صدی کے اکبر دی شان اور فضیلت بیان فرمائی اور پھر دو یا تن جمعے سے موضوع دلتے گزرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھی مبارک صدی اللہ علیہ وسلم تھی جناب ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم تھی کلی کلی شان بیان کی تھی اور پھر صحافہ اکرام دے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم تھی پھر احلِ بہت اور ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم تھی زبان میں جو ہم کرسے دیں اشان کہ پچھلے سال الحمدللہ بیان ہو چکے آج میری صلاح ہے کہ اجرت دوا کیا پچھلے سال رہے دیا سے چلو اے سوری جنہیں اتنا منظور ہوئی انہیں کو نوکری پیش کرا کہ اجرت دوا کیا انشاءاللہ بے تفسیر جناب کیا سماتا دے کوشوزار کرنا چاہتا ہوانے کرنا چاہتا جنہیں آئے تو جیتا میں جناب نے تراہب کیتی ہے بظاہر تسی سوچنے ہوگئے بھی اس آئردار اس واقعی تعلق نہیں مگر حقیقت ہے بے کہ بہت تعلق کے اس آیت مجیدہ دا سورة الفان آیت نمبر تیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُو بِقَدْ لَزِينَكَ فَرُو محبوب و وقت یاد کرو جنہوں کافر توانٹے بارے غلط اور نرباق ارانتے بنادے سن پہ کافر غلط سلامان جوانے خلاف کردے سن پہ توانٹی ادا مندے کافر غلط تدبیرہ سوچنے سن پہ محبوب و وقت یاد کرو کی غلط تدبیرہ سنو نہیں کی غلط سوچا سنو نہیں سوچا ہی نے لے یوسف پہ جھوکا سوڑیاں اور توانو کسے گھر دلے جب کہہ رہے کرنا چاہتے سنو باند کرنا چاہتے سنو او یاکتو نوکا یاد کرونا تصلاحے پڑھے کہ اینا نو نعوذ اللہ شہید کردے ہو قتل کردے ہو او یو خریجوں کا یا اینا نو مکہ پدر کردے ہو جلاف پدر کردے ہو دیش تکانہ دینے ہو محبوب ویم کرونا او در او غلط اور نباک منصوبی کناتے سنو پہ ویم کرونا تیرا رابط تیرے پارے خفیہ تدبیر فرمانا سیدھے آج و اللہ خیب الماکری اور اللہ دین تدبیر سب تو پہتر تدبیر اللہ سب تو پہتری خفیہ تدبیر فرمانوالہ ہے گل پچھتے رہے جدو نبی مکرم نور مجسن صلی اللہ علیہ وسلم آبدی عمر مبارکہ ہوئی تریپن سال ترویجہ سال ہوئی اس پہلے کافرہ نے ایک گھارشی قسیل میں کلاف دا او تے تھا پوس تھا در پہنے کے ایک میٹن کی تھی انگامی صورت نے اندر ابو جہل نے سارے قریش نے لوگاں نو بلایا مگر وہ دی شک کے سی قریشی او داخل ہو سکتا ہے جیدی عمر کم بز کم چاریس سال ایجن آدمی عمر نسیدہ بندہ داخل ہو سکتا ہے او ستھان ہمان طور دے کیا جاندہ ہے دانوں نہ دھوان انہوں نے میٹن بلائی چاریس سال دی کیا رہا دیتی سارے قریشی شکل ہوئے میٹنگ شروع ہون لگی تو ایک بندہ ابو جہل نے کہہ لگا لیے کوئی نہ پوچھو کی تار پہنے تار دروازے میں کھڑا کرنا چاہیے تھے تاکہ بھی اندر آن دی مزید جزارت نہ کرے ابو جہل نے دو بندیاں دی جو جل گئی تو سی بار کھڑے ہو جو چڑا بھی آبیں اثر نہیں ہون دینا حتیٰ کہ بیرہ بروانہ تو انکہ پہنچے چنانچہ پہرے دار نگاہ داست کرتے ہیں بہت ایک بندہ شیخوں من آہمی ناجد آگیا کھڑ گا کہ میں نجد وڑے میں چھوڑا تبینو اندر داخل ہوتے ہو نکیہ کے فاہ تارہ کا ہم ابلی سنتی ہے آدھے شیخوں جدید اور شیخ بظاہر انسان لگ دا سی بڑی باقیزہ صورت بڑا کیا جا سی بزرگی والی صورت لے دی مگر حقیقت میں چھوڑ شہدان سی آگے چھوڑی داروں میں کھڑا کھڑا میں اندر داخل ہوتے ہو انہوں نے کہا کہ صاحب اب مجال کا حکم ہے کہ اندر نہیں ہوں گے نا لہذا سی دن اندر نہیں جار دے سکتے کیونکہ سی دنو جار دے کیونکہ سی دنو جار دے کیونکہ تیری عمر اسی بنیا کے بڑی دی مگر تو مکہ دا رہ رہا نہیں اکر لگا آنا شیخ حمدت آلی نجد میں نجدی یہاں ہوں کہ نجدی شیخ ہمیں رو جار دے ہو اندر تو ناکہ نہیں چنانچہ ابو جاہل نے پیغام دیتا گیا کہ نجد میں چھوڑ شیخ آیا اوہاں دے کہ میں اس تقریب کا اس دیکل کا حصہ پر نچا جاتا تھا ابو جاہل سوچی تا ہے جہاں خیر آپ مجھ کے پار آیا اکر لگا کہ اے شیخ اسی دنو جاندے کو تو کون ہے وہ سکر آنا شیخ پر آہل نجد میں نجدی شیخ آہاں میں اندر داخل ہونے ہو ابو جاہلہ کا لگا نا جار نا پیچار نا دن کیونکہ اندر داخل ہون جاتے ہیں مدہ ہے ساتھیں میٹن کی بھی خفی ہے اور کتنی ساتھی اہم میٹن چاہ رہی ہے وہ اکر لگا میں جاننا ہوں ابو جاہل یاد رکھ کہ اللہ تو ہی ایس میٹن دا حصہ نہیں دی یہ جب ہی میٹن ہوتی ہے پہ یہ چیزیں خلاف ہوتی ہے پہ میں بھی ہونا تھا بڑا بڑا دشمنہ ابو جاہلہ کا کہا کی بطلب تیرا اکھے محمد نے خلاف ہی کرتے ہوئے ہونا وہ سکھے بلکل ہوئی تیو نا دے خلاف ہا تے تسی آج کوئی فیصلہ کن امر واضح کرنا چاہتے ہو وہ سکھے بلکل اسی جسے نتیجے دے پہنچنا چاہتے ہیں وہ سکھے بس جو تو آتا ہے آتا تو ہی میرا ہی راتا ہے جو تو سی سے رکھ گئے ہوئی محصے ہی دکھنا تے اسی ایک کو گڑے ریاں مچھیں آتا تے میں داخل گھوڑ دے ابو جاہل پھر بکھیا اکھا لکھا 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 کہ میں تو ساڑھے بیچو ہے وہ مسکرہ کیا کر لکھا کہ میں تو ہلے بیچو نہیں یہ تنو پھر بکھیا لکھے گا تسی میں نہیں بیچو ہوں ابو جاہل مسکرہیا انہیں پڑے آفاد خلا انہیں پڑے آفاد لے گیا بیٹھ گئے ابو جاہل نے کھل بات شروع کی تھی آ کر لکھا بھی کھلے میں کہ پورے بکھیے دے اندر تقریبا پڑے چار سو محمد نے خدام پڑ چکے ہیں پورے چار سو دے لڑھ بھر لوگ انہ دی غلامی پچھنے انہ دے صحافی ہیں تسائل پنڈایاں چھویں انہ دے غلام موجود ہیں تے دور درات علاقے میں چھویں دور درات شہرہ میں چھویں ایسٹر محمد دے شوک رائے ہیں تے منو خدش آئے بے کہ وہ وقت آنا جائے کہ کدھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمران مڑ جاڑا تے ساتھ لیں قمرانی جاندی نہ ہوئے ساتھی سیاغت ساتھی سرداری چھیل نہ جائے کدھر ساتھی پڑی نہ شنلہ نیمہ نہ ہو جائے ایسا نہ ہوئے کہ محمد ساتھ لیں تے غلبہ پا جانا میں جانا کہ اے غلبہ اور تو پیلا پیلا اجیب انہوں نے غلبہ پوچھ رہی کہ میرے اینج لگتا ہے کہ انہوں نے غلبہ بھوڑے ہیں غلبہ اور تو پیلا پیلا میں جانا کہ کوئی صد باب انہوں نے کہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے ساتھی کے تکلیف ساتھی اے عذیت ختم ہو جائے لوگ کہاں کہاں جی بلکل انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے رہے ہیں کہ ہمیشہ واسطے میں زیادہ لوزہ سلسلہ ختم ہو جائے کہ اسی محمد نے خلاف لوز کوئی نہ کوئی محاد کھڑا کرنے ہیں تے ایک محاصمہ دھونے چاہیے تھے نہیں تے کوئی فیصلہ کل عمل واسطنا چاہیے تھے کوئی نتیجہ آپ نکلنا چاہیے تھے اب اجالہ کرنے کا فرقیتی کرو اپنے اپنے برش میں اپنی اپنی صلاح بیش کرو تے اینجلی صلاح دے نہیں ہے پہی وہ ہر بندہ ملنے پاس تے اتیار ہوئے چنانچہ ایک فتہ اٹھے آئے اکھر لگا اہم بسوہو فی الحدید فغلقو علیہ باب اکھر لگا اج کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو اکیلے زجیرہ نے لائے لوہے بے سگلہ نے لائے بانو دیتا جائے کسے مکام کسے ہری نہیں دیتا تے اگے انہ دے دروازہ بند کر دیتا جائے تالہ لگا دیتا جائے حتیٰ کہ جس طرح حسان دو شائل سن زہیر اور نابغہ انہوں سے قتل کیتا نابغہ کے زہیر یہ دو شائل سن انہوں نے مکیلہ نے ایک ہی قتل کیتا بھی ایک عویلی نے جو بند کر چلیا زجیرہ نے راچہ کر دیتا جنہی دیر وہ مرے دی اہنا اونہ دے جسمان مبارد نکالی اکھر لگا بھی زہیر اور نابغہ دیتا محمد نے بند کر دینے زجیرہ نے راچہ کر دینے جنہی دیتا محمد فوت ہو جائے گے وہ تو کونے لو کٹ کے مرسانے حوالے کر دیتا یہ جنہی دیتا میرا خیالے پہ تین اگاری پھیلے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بھی زیادہ نہیں بڑھ سکتے چنانچہ وہ شہب نجدی یعنی شیطان اکھر لگا گرزو میری لاغ اللہ ما حازا لکم بیرامیت یہ جنہی دیتا رائے پیش کی تھی یہ بلکل فضول ہے وہ بندہ کرنے گا کہ یہ بلکل فضول ہے سبان اللہ کیوں تمہیں پیش کر دیتا سبان اللہ چھوڑا جا بھو رچی بھو تھوڑے دھو رچی شیطانہ کرنے لگا لے وے جے تو سیودہ نومہ دے گیا اونہ نوزہ جیگا دینار جگڑیا اور اگلا معاملہ نہیں لیا چی میں تو زشیب یعنی دالی بیچے بڑھ کرنی رکھیا تیم ساتھ میں بتا ہے شیب یعنی دالی بیچے محصول کر کے رکھیا گیا سبان نہ کھانا جان دے دے سبان نہ تیوال جینس نہ خلا نہ کل نہ باگ حضرت ابو تعالیٰ نہ خاندان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارا اور اب کوئی کھاناں بڑھ میں خ هriosنا ٹھوڑ ہے زمین تو انگی غلاب ہائے خاص اور ایک درختہ ہے پٹے کھا 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 کے گزار رہے کو تھے دنس لاپر رہے ہو manos اور زمین ان کے غلام سمن تھوڑے اور مہممد میں غلام تھوڑے نہیں دی مہممد میں غلام بڑے دھید سارے رہے ہیں اور دے Michjo iawn دے غلام نے اگر محمد اولامانو پتا لگیا پیدا بھی چوئی اٹھویا جائے مدینے بھی چوئی اٹھویا جائے اپنی دنی چیزوں مدین تکریبان بھونے چار سا اولام وہ ساری کٹی آگے توانو ساری آنو قدل کریں گے محمد توانی ہاتھا ریچو آزاد اگر آگے لے جانگے ابو جانا کرے گا این اسلام دخات لوگو رنگا سلام بے شکر دو جا بدے دو ٹھا پتا لگر نخ رو جو ہومین میری اظہاری نام ایسی ای نانو مکے دی چھو دی اس لکالا دے دی لیا ای نانو مکے بی چھو بار کڑ دے لیا ای چیت چاند اپنی زدگی بسر زرن ای چڑے گا کی ویچ جاند چاند چلی جار جدو محمد توانی جانگے جدو محمد توانی جانگے پیچھلے جلے ایک حدیثی آپی غلام آڑی گے اسی او درو اپنے آپ دے گار دو بارا لگا لگا مانگے بھونا دینا لگا سی جت میں دار کرلا مانگے ابو جانا کر لگا شکار مو اور ای دے مشورے دے بارے دینا کی خیالے شیطانا کر لگا ای دا مشورہ بلکل فتول میں ای دا مشورہ پیچھلے بردی رالوی نکارا ابو جانا کر لگا بھاکی میں شیطانا بھویاں دیا کر لگا اگر اسی محمد کو دیس نکالا دے دے مانگے قدی محمد دیس نکالا دے گا قدی محمد دی زبان دی چاشرین کو اللہ نتا رو حسن و حدیث اگر و علامہ دامان دی قاقوی او محمد ای دا سوڑا بول دے دے جرا اکواری او نانا پرار سوڑے لگا ہے خوصہ رات مئی دیدہ او محمد دا خلا مرد جاتا ہے جنہیں محمد اکلام سن لینے دے او محمد دیگا میں داری طرح لگ بھی دے دے کہ اگر اسی محمد دی چلا محمد میں کوڑا کے پھٹ جاتا ہے محمدوں دے دل دے اینا کو خنبہ کر دے دے او کو اگر اسی محمد دا سوڑا بڑا ساکر رات محمد دا خلا مرد جاتا ہے اللہ علیہ وسلم 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 محمد آج رات جنہوں ستے ہیں اپنے گھر انہوں نے معمول ہے وہ اٹھ کے تحجت رہے خانے کا بھی ہوں دے رہے خانے کا بھی آکے تحجت دی نباز ادا کر دیں اسی میں ان سارے نوجبانوں نے لہ جا مانگا کہ جدہوں اٹھ کے تحجت رہے خانے کا بھی والے نکلن لگ کر دینا اسی کھلوتے ہوا گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا گیا انہوں نے سارے رڑ کے شہید کر دیا گیا لوکا کے ابھی شہید سے کر دے ہو گئے لیکن اگلا جڑا معمول ہے اودہ کون ذمہ دار صاحب جارے کہ محمد نے جیلے غلاب نے اونہ ساڑے کو پھر بدلا لینے اودہ کی بدوبست ہوئے گا اب ادھالہ کر لگا ہوتا بدوبستے دے گا کہ کن آپ ایک خاندان قتل کر دے گا قتل کر دے گا میں پیجا سٹھ خاندان تے اینج نے پیجا سٹھ خاندان قتل پر کر دے گا محمد نے صحبہ کی دے کی دے تو بدلا لینے کینوں کینوں آ کر دے گے تو ساڑے محمد نے قتل کی دے تے ہیں تے ہیں کن کے کو کھان دانا دے گا 70 کہتے ہیں تو شبیمان عجار کی آیا کہ مجبور ہو کے سے اببا ہے یا کر جانا بے چلو لڑ دیا سکتے ہیں پورا پکے چلو اے جی کرو بے یہ تُسی ساہوں کیساس دے دے دیو سانتیجت دے دیوں پیسے دے دیوں بندے دا گل سانتیج اٹھ ایک بندے دا بندے دا گل دے سکے ہیں پندرہ بی اوٹ دے را ساڑے باستر مشکل ہیں لوکہ خطی شیطانہ کھڑکا دیکھے دے سردار سردار آخر سردار ہے تے سردار تا بشنہ بھی سردار آرہ بے کیا کہنے ہیں مجھا تیری اے سوچنو سلاح لو جی ادر اے ننے اے دیویں میٹن کیتی اللہ نے اے اس میٹن کو قرآن میں مجھ پیان فرمایا میرے اللہ نے انہا دی اس میٹن کو پیان فرمایا مہی دیا میں کنو بھی کل جینا کبھرے لی اس بے تو کا او یک دنوں کا او یکھریج گھرے اچھی سہار اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا سوڑیاں تیروں قبل کرنا چاہتے سڑ اے نا دی سلاح جی دیروں دیسنے کا لہ دیری دیری ہے اے نا دی سلاح ہے یہ سوڑیاں تھے تو اسی پند کر دیری ہے مرسونے آئے تیرے رب نے خفیہ تدبیر پھر پھائی میرے اللہ دیو خفیہ تدبیر کی ہے اے نا دی ایک دونجھے دن اڑوادہ کی کا اہدہ پیمان کی کا گلات حمالہ اور مہارا دیو خفیہ تدبیر پھائی تیرے رب کو جائے سارے دی محمد اے نا دی کچھے جونے سارے نا دی جوانے محمد نے شہید کریں اے در اے نبی ماندے اسمہ حلبہ میں یہ در اللہ تعالیٰ میں جبیل امیل میرے نبیری بارکہ میں اندر پھیری نے فرمایا فاہدار جبیل امیل رسول اللہ جبیل امیل میرے آگا دیوار کا بھی جاز رہے آگے امیل کردن اللہ تو بھی رہا جی ہی لیلہ دے اللہ فراش اللہ جی کو تنبیدہ علی ہے سوڑے آئے ہیں درام فرماو میں دوسرہ ادرا بھی اپنے گھر نہیں سانا سوڑے ہیں دوسرہ کیسے ہوت جگہ دے جا کے سوڑے سوڑے ہیں درام فرماو میں دوسرہ ادرا بھی اپنے گھر نہیں سانا ایتر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایجردہ سونگے بڑے خوشی ہوئے میرے آقا دعا کردنے رب آدھ خیلہ ہی بود خالا سیدھی خیل و آخریت میرے آقا دعا کردنے اللہ ایتر میرے آقا دعا کردنے اللہ اللہ نے پھرنا سوڑے ہیں مکہ تیلو پیار آئے ہیں مدینہ تیرے خدا کو پیار آئے ہیں سوڑے ہیں موسیقہ دینے ہی جن کرے گا آرہ نے جنابی ایشا سیدی کا فرماو گیاں میں مل گا چھوٹی سا تو پہرنا بیتا ہے ایتر میرے آقا ساڑے کردنے شریف لے ہیں ابو مکر سیدیگ رضی اللہ تعالی عنہ آمون نبی اکرم صلی اللہ نبی نماز دے آئے ہیں ابو مکر سیدیگ رضی چار پائدنے لے چندو نبی پاک نو دے آبی کیا تیوٹھکے تھڑے آئے ہیں نبی پاک دائی شریف بالکیتا ناڑے پرما دے میرے اہل و حیال آجتاک نبی اسرے لے دشریف لے ہیں آجتاک نبی اسرے لے دشریف لے ہیں ایتر دگرہ جیدیگ رضی کے انہوں کی بات تو آگئی ہے نبی پاک دائی شریف لے ہیں میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اللہ نے انہوں نے حجرت دا ہوتا فرواد چھڑے ہیں آسان مردینے والا حجرت کرنی ہے ابو مکر سیدیگ رضی گرد میں سونیاں اکیلے جا کے یا بی اولام راہ جائے گا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں جب کیوں تو سوال کی بچری میں اکیلا جانا یا کی میرے نال مساہی بھی پڑے گا جب رہے لے میں دوئے خوش خبری سنائی ہے سونیاں ہجرت دو سن بھی کرنی ہے دوڑے بولا مامی کرنی ہے مگر اچھی گا خدا ہم تو اپنے نال جا دے گا اوہ دانا ہم ابو بکر سیدیگ رضی گرد میں سونیاں ابو بکر سیدیگ رضی میں نال ہجرت کرنے جا دے گا جنابی سیدیگی اکبر کے دے تو کئی نے پہلا اسے کل دو کئی نے پہلا ایک دن حاضر خرمت روئے ہردی کرنے سونیاں رب نے جدو فرما چھڑے کہ ہجرت کر جا سونیاں میرا ہی دن گرد ہے میں اپنے قبیلے دو لے کے مدینے کر جا میرے آقا نے اس دن فرمایا سیدیگ تو ہجرت نہ کر دو جے جا دے گا پر تو نہ جا کیونکہ اللہ حاضر نے دنوں پر بہتر صافی عطا کر دے گا جنابی سیدیگی اکبر سمجھ گئے آج ارد کر دے سونیاں جدو تو سامنیوں فرمایاں کیا اللہ تیروں کے دن ساتھی عطا کرے گا سونیاں میں اسے دن دو روڑنیاں کری دیا عبداللہ بن حرکت گھر روڑنیاں موجود ہیں اونہ نے خوب چارہ کھلانیاں پہ اونہ نے خوب فرما بھی کیتا ہے فاقتوار بھی کیتا ہے سونیاں میں تیری سگالی اڑی کچھ بیٹھا سانا اللہ نے ایک قرر کیتا ہے اللہ نے میروں تو آٹی مائیت تکا فرما چھتی ہے میرے آگاں نے فرما ابو بکر راتوں نے کٹھے نکلے گے ایندر جناب ابو بکر نبی پاک میں رام دے گے جناب علی نے کھرے جناب علی المددانوں آگے میرے آگاں نے اطلاع دی تھی فرمایا علی جدو اشہادہ بھی لے ہو جائے تو میرے کھرے آجائیں جناب علی نبی پاک نے کھرے آگے جدو نبی پاک نے کھرے آگے میرے نبی نے سبر چاہتر اوڈی سی سبر چاہتر میرے آگاں نے زیر دانہ فرمای ہے میرے کریمہ کا امام علیمپیہ علی المرتضان نے گھر لہ پہ کردنے میرے آگاں نے چاہتر پندوق لیا علی المرتضان سامنے لیا نے رکھنے لیا علی حد کردنے سوڑے عیدی وج کی ہے میرے آگاں نے فرما علی عیدی وجمہ کے والے آدیا عیدی وجمہ کے والے آگے یہ مانتہ نے یہ تو آپ سے گھر کی آگیاں نے یہ مانتہ شریف انی لہتوں کا بیر پاس امانتہ پہ ہے اگر نبی چھانتے لے کے جا سکنے سے نبی اپنے نام دینے نہ جا سکنے سے لیکن نبی نے سنو درست دیتا یہ مالوں سے انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے امانت کا عطا کرنا یہ اسلامی روایت ہے علی تو میرے بستہ تلے کے جا خدا حافل ہے دل کو دل میں نام دے شاہ لانا خدا حافل خدا حافل ہے دل کو دل میں نام دے شاہ لانا یہ چیزیں کی پانچہ پر تو میرے یہ سدب چلے آنا میرے آکھا علی المرتضان نو فرماؤدن علی تو میرے بستہ تلے کے جا علی میرے بستہ تلے کے سو جا نبی پاک نے علی نو بستہ تلے کے فرمایا علی تسچہ پہ پر دی ہاہل حاضرہ کیا میری سب چادرے چادرے لیٹ جائے میرے نبی نے کیا بندہ کی دھیانے جیڑا غلام جس چیز کا خلے نبی نے اس غلاموں کی ضرورتہ فرمائی ہے ایک غلام نبیل علی نوح سب چاہتر دے کے شاندی صزیق نام قیامت تک سفر غمت دے کے شاندہ پھروائی ہے سب سے قومت نے ایڈر جو بچھی سیخان سب سے قومت سب سے قومت نے ایڈر جو بچھی سیخان اوہ کبھی والے دیاران میرے نبی نے علی نوبر نے علی تو میرے بزدہ دلے گیا علی نبی نے بزدہ دلے گیا ایڈر جنو علی سور گئے عبادتِ خدا وجہ نبی مسروح گئے ایڈر سارے کافر نبی نے بہتے آئے حتہ نچ پارا نبی آنے کڑیل جو بان ابو جہل سردار بڑھ گیا کمان ابو جہل تھی حد دیا تھے میرے نبی آدیل آئیم اس مسروح نے اپو جہل نے چھان کے لے دیا اکڑ کا محمد موجود میں جدو صبح و بیلے سحری بیلے نکلنے میں تہجتی نباز بہت سے نکلنے کے اسی اوسرے لے ہم لاکر میں ایڈرہ کھڑ گا نو جوانا اگر تبجھا کرو گی رہا تر اچھا دیں اللہ لسا نو جوانا کھڑ گے ہاں ابو جہل ہو نبی باپ ابو میں دکھل ہو کہ ابو جہل تکریر کی دی اکڑ کا انہا محمد ریحہ سامو انہا کم ان تابر تو موہو عنا عمری اکڑ کا محمد چندر کہ اسیوں نے تابداری گئی ہے محمد چندر اسیوں نے مطبی بڑھ گئی ہے اسیوں نے انتبا کری ہے محمد آمینے اگر اسی محمد انتبا کر لوانے کنتم کلو کل عرابی ود اچھا اسی اچھا دیں بی بادشاہ بڑھ گئے عرب دیں بی بادشاہ بڑھ گئے دیکھو محمد یہ کیسے زمینے محمد سنو تمی کر دے کہ جنو تشید من جاگے سنو معیس تن بی بادی موتی کن تانو کیامد والے دل شیطہ بھارا دیتا جائے لہا کہ محمد کیسے زمینے پہ کر دے آگے نے کے مرد زبادہ پہ تشیدری تابیداری کی تھی تانو چھنچت ملے گی باغا دوی لڑھ گے اُردن دے باغا دیلوں کو اچھے باغی لڑھ گے اے جے محمدی تبلیغ دے از یہ مکتر نہ کر کے پہ کی کری گئے اُن کو سارے نوجبان حتنا تے ہاتھ کا مارا کھر کھلیاں لطیف بازی بیوں میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلیت اٹھے تبوے دو تے تشریح لے آئے مکر تشریح لے آن فبی اللہ حضور نے ایک برطن پکڑے آئے او دنے جو گھروں جیت نماغ کو مٹی نماغ چیز دا لی وہ ہاتھ میں کھڑ کے میرے نبی باہر تشریح لے آئے نبی پاک نے فرمایا بھو جالے پھر پھر بولی کی بکواز پہ کرتا سا اَا کھڑا گا میں ناما پہ آنکے محمد آتا نے بھی میری تابیداری کرو تے پھر تسی قریشی ہو پورے عرب دے تے عجب دے بادشاہ بڑھو گے دس سو تو ساٹے بھی چو ہو کے تے سانسا کیا بھی ایسی تیری جو مطلب اتبا کری ہے تابیداری کری ہے ایسا کسی نہیں ہو سکتا محمد ویخ تلوارہ آج نبیہ نے آج میں نے ایسی تیری بادشاہ اٹھے پاس سے جانتی ہو حضور نے ہوں نے تا نہ مارے دن میں نہ مارے آگے ادھر میری آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا جاہل انا اکول ازار محمد ویخ تلوارہ آمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جے کچھ میری تابیداری کرو گے کونہ چیزیں ملڑ گیاں تو ملڑ گیاں محمد ویخ ترے کوئی موقع ہے تو آج میں میری تابیداری دیتا ہے بادشاہی بھی ملے گی مرد باد باد سندگی بھی ملے گی اللہ تعالیٰ نے بے ربانی تے فضل دینا اور جنت بھی ملے گی سبحان اللہ ابو جانا کرنا کہا اچھا اے وہ موئی گا تلوارہ بے کٹ رہا نہیں اے وہ ایک تلوارہ موت پونڈ لگی ہے محمد دیرے سے جنتے موت کڑی ہے تو سانو آنا ہے ساڑی کالبان پڑا سی جانا ہے تو ساڑی کالبان اے در میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ در قرآن بیتلاوتی شروع کر دیتی میرے نبی پڑھ دیں بسم اللہ 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 حبیر یاسیم من قرآن الحبیر عرفیر بزرicing والدخول عرفیرین مدنسات بازلیب یعنی نو اہتاں دلاؤں دکھی گیا یہ در نو اہتاں دلاؤں دکھا لکے قریب سی گیا پوچھا ہاں اے نارے کرنا کہ نوہمدری میں پپریشے بھی درہا ہمارایا بری آجا موکنسی کے ہمارا شروعی آجا ہے میرے نبی نے اپنا ہاتھ بردن والے کی تا بردن میں چھوک پھار گے میرے آقا نے اے لکھا گے سوٹھیا ہے سارے کابری ہنے آئے گے سارے ہوتے ہو کے ایک دوچھے دلتے گری گئے میرے نبی کلے کلے دے کول پشریف نجانے ہر کے پیدے سارے دیل تھے تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالے کے میرے نبی اونا دے بیچوں گزر گئے شہر اسلام حفیظ لندری فرماؤں دے مدر راتا ہوا پا غیبت کا نام بردار ہوا نکلہ مدر راتا ہوا پا غیبت کا نام بردار ہوا پا بردار ہوا پا قلابت سورہ ای آسین کی کرتا ہوا پا قلابت موسیقی 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 ایسے باستے میں پیرے دب سے جاؤں ہاں پیرے دب سے جاؤں کریں دے میں سر تیار کنیوں چکوں میں ہما دینار پھیلتی کریں اس سے پہلے ہاں پہلے ماری کھنے دی کنیوں چکوں میں ہما دینار پھیلتی کریں اس سے پہلے ہاں پہلے کھنے دی نے ہر پھولے 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 کنیوں چکوں میں ہما دینار پھولے 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 نیقاں روے آسمالی تہ دینوں کو جدا دل غرب لے سوچانی کا سوچ دا روے آسمالی تہ دینوں کو جدا دل غرب لے سوچانی کا سوچ دا دل کمڑے ہو اے ہو سم جام دل کمڑے ہو اے ہو سم جام کمڑے ہو اے ہو سم جام آر لانگیر موسیقی 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 یہ تیری تظلیل کر دینے میں تیری تظلیل پرتاشت نہیں دی یعنی انہیں گنت رکھے ہیں تیرے رچ تیرے میں کوتنا تو تیرے پاک لیکھنا چاہتا اے کعبہ میں قدیم تیرے چھوکے میں جاؤ میرے تیرے میں بڑی مخبخہ تھی مگر اے کعبہ اگر اللہ منظور ہویا تیرے میں تیرے کوئی آوان کاؤ مگر او دو آوان گا جب جب اللہ لیو اے توفیق لیتی کہ میں تیری عزت اور عزبت کر کے لوکن و خوابہ اے ریفات ہے پڑھ کے آمان گا فتا مکہ اشارہ کر مارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اشارہ ایجرا خاجمی کوری دکول نگی دے پرے جڑا رستازی کرتے اس لستے دے نبی نباد سرکار ابو بکر صدیق دو میں نکلے اے تھوڑا جران پیش کرنے باقی باقی آغار سوار نبی 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 سرکار چلتے لے پہ میں پڑے تفسیر منزلی دے دوس دی ہے کہ ابو بکر ساری کمر ہمیشہ نبی بام صدقائر پچھے چچھے اگر کے ربی ٹو بکر صدیب پلدیا ساتھ مگر آج ایک عجیب علم ہے کہ کہ ابو بکر شروع پچھوں میں نے پچھے چیئے شروع ہے پر کا دولگاڈ ہے یہ دولگیقا ہے دولگاڈ ہے پچھے کھر اکیس کردی گا میرے نبیر مہادر کر دا یہ دی کی بھی ہے آئے تک تمہیں اگلی رکل ہو رہی ہے اور اگلی بیٹھو رہا ہے وہ انگیابی تولگیقا ہے ہتے پچھے بیٹھو رنگیقا ہے گا جاہوں سے اتنیگا چاہوں سے اتنیم کھکٹی تیر خیلق میں جانا ہوں میں ایک خوف لاحق ہوتا ہے کہ کدھرے دشمن پیچھوں نہ آجائے جدو میں پیچھوں دشمن میں ہمیرا خوف ہوتا ہے میں پیچھے ہو جانا جینا تیر تلوان آوے ابی بکر لوں لگ جائے کیسے میرے تیر پر خیال ہوتا ہے کدھرے دشمن اکھوں نہ آجائے سوڑے میں تلوان آوے میں لگ جائے پر میرا لبی بچ جائے سچے تھے تو سچے رہا میں خوف ہوتا ہے میں سچے گھوٹا نہ کدھی کھپے دا خوف ہوتا ہے میں کھپے پر پیلا آقا جدو میں لگے خوف ہوتا ہے میں سکتا تبدیل کل کر کے اسا سو روح بٹائے یا راضی کرنے دی خواتے ہوتے نہیں اسی ایسے گھر میں چلیا کہ کترے تو راضی ہو جائے میرے قریبہ کا امام اللہ بیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدتی ابو بکر شجیدی جان میں پردے جانے دی آنے کے تھوڑا جا سوڑوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدتی ابو بکر شجیدی اچھا ، اچھا، اچھا اچھا۔ اُس نے اِسْتِفَال کوئی خوا ایک نبی تے ایک اومتی بھی سبان اللہ کمچھا جا دے گیا وہ کھلے روچی سبان اللہ دوسرہ سچا سیاں پیچھا دے گیا کتنا خون سوزت محالے ایک نبیہ دائمہ آمدے دے دوچہ مولا علید آئینا بے ایک آدم دائمہ آمدے ایک دود آئینا بے دوسرہ بارا خاص جائنا بے ایک شیس امریز دائمہ آمدے دوسرہ بارا خاص جائنا بے ایک نبیہ دائمہ آمدے ایک شیخہ دائمہ آمدے ایک نبیہ سارے کے دوسرہ رحمت شسی کے ایک نبیہ دائمہ آمدشاہ براسی جائنا با دائمہ آمدشاہ دو امیر پرین جانے بے دو امیر پرین نبیری عمدی رسول سیاں پی جانے بے آمین دنچان سے زیادہ ہوگا اس بات میں میں توانی ہوتے دعا پہ کرنا یادلہ انہ سارے میں رہے جاتا اور میں شوش گئی ہوتے زیادت عطا فرمہ کہ تُسی تیرے واسے کر چھنو یادلہ اے نیو بار بار زیادت عطا فرمہ اچھا ہو منظر لیو اکھانے سامنے غارے سوڑا کو سور پہاڑ دی چڑھائی دی اکھانے سامنے لیو جب ہوں ٹیپر شنی ہو جائی شنی ہو ادھر میرے نبی جاندے نے پہاڑا کر سیجی جاندے نے پہاڑا ہے سیجی قدیہ کے قدی پیچھے جلی سر سے قدیہ پہاڑا ہے یا قدام عبوبہ کھلے پہاڑا ہے میرے نبی نے پیچھے قدیہ پہاڑا ہے میرے آقانی فرمایا عبوبہ کھلے کیوں پہاڑا ہے عبوبہ کھلے سوڑیاں میں مجبوراں میرے کو ہونے چلی نہیں جاندہ میرے آقانی فرمایا عبوبہ کھلے کیوں پہاڑا ہے کیوں پہاڑا ہی چلیا جاندہ عبوبہ کھلے پہاڑا ہے عبوبہ کھلے پہاڑا ہے اور نہ دیا تو چھتے والا ہی دیں گیاں تینوں بھی شہید کرنا چانچے نے تیمیں بھی شہید کرنا چانچے نے اب ہم کر میرے لکھو دے بھی آپی پیاسے تیرے خون دے بھی پیاسے میری صدیقی دے بھی دسمانے تیری چاہاں دے بھی دسمانے اب فرماکتوانے میرے دھوٹریا ہی جاندہ اگر توہ جو کرو بڑا لطیب رکھنا ملے میرے بھی رکھنا تیرے گی دشنوں نے مطالا جنا نبی کا دشنوں نے اوہی صدیق کا دشنوں نے جنا صدیق کا دشنوں نے اوہی صدیق نے نبی کا دشنوں نے ابھو بکر چیدے تیرے دشنوں اوڈے میرے دشنوں جن نے مینوں قتل کرنا چاہتے ہیں اوہ تیرے دشنوں ہی قتل کرنا چاہتے ہیں تو آنا میرے تو دوریا نہیں جانتا تو آنا میرے تو چلیا نہیں جانتا آخر بچہ کیوں نہیں چلیا جانتا ادھگر تیرے سوڑیا مجبورا کی مجبوری پڑ گئی ہے دشنوں نے دشنوں نے تو آنے ٹوڑیا نہیں جانتا آخر بچہ کیوں نہیں جانتا ادھگر تیرے سوڑیا مکہ دی سمیم پتری لی ہے تو آنے کتم نازک میں زمین سخے گئے تو آنے کتم ملائے میں سوڑیاں چلیں 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 گے بچہ کی زمین دیتے تو در 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 دے تو آنے کتم نو بر میں آگے میں تو آنے کتم نو سخے گئے میں تو آنے کتم نو چھانے پڑ گئے میں محبتی اخیر آئے گئی عشق تو میرا آج رسیب آئے گئی شالے نبی نے پیرا نو پڑے دے دنیا شدید کو نہیں جانا زخم نبی نے پیرا نو آئے دے چلیا شدید کو نہیں جانا زخم نبی نے پیرا نو پڑے دے دنیا شدید کو نہیں جانا میرے نبی نے ہونایا ہوں اگر کی میں دنیا جائے گا اب اگر کی میں چلیا جائے گا اکھانی چویا سویا ہے آئے پاڑے گئی ایک گھنے نے سوڑیا ہے خاتم آزلے شدید نے کھنے باپرے دے ایک گھنے پیرا نو پڑے دے 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 ابو بکر چلا جیوے تو یاکھے سبحان اللہ میں ایک پچھتہ تری میں بولتا ہوں سبحان اللہ ہاں 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 اللہ 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 ابو بکر چی میں تو یاکھے ہاں کی مطلب کی مطلب ابو بکر چی میں تھیری برزی کی برزی اوہ ساٹھی برزی آئے آئے ابو بکر چی میں تھیری برزی اوہ میری برزی اگر میں نبی نے خلا مانوں چملائی دی کر میں سنا ماں تعمی بالکل ٹھیک ہے برزی ابو بکر چی میں تھیری برزی اوہ میری برزی اگر چی میں تھیری برزی اوہ میری برزی موسیقی نبی پاک کو ان پیٹھ کے ابو بکر صدیق کے گندیاں دے پیٹھے نا میں بلکل ختم کرنے گا نبی پاک سرکار ایک قدم ابو بکر صدیق کے سیلے دیتے آئے ابو بکر صدیق کا سینا مگر بے کینا صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق کا سینا تو میرے آقا کا بدینہ ہے میرا آقا نے کندیاں دے میکٹھے ابو بکر صدیق نا بے پیٹھے ابو بکر صدیق نے سی ان پیٹھے میں ہے میرے آئے میں کھیلے آئے این کر کے ابو بکر صدیق نے نبی علیہ 왔 mosquito قدم پھڑ گے دوان اللہ اکریفہ کمیدہ کنگ پڑ کرد'! ابو بکر صدیق نبی علیہ 오ول ہے نبی علیہ وآکہ صدیق بے پھا گے نبی نے کڑوال چک گیا میں نے آنکھا تیری میں راجیت لاہر قلب تک پاچھا تیری میں راجیت لاہر قلب تک پاچھا تیری میں راجیت لاہر قلب تک ایک نبی نے راجیت سوڑے توڑی راجیت بگر میں میری میں راجیت لاہر قلب تک پاچھا تیری میں راجیت جی ہے میری میرا جی ہے میری میرا 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 جنگے میں میری میں میں دعا کرنے میں لائے شیرے پہ بیرے قطمہ تک پہنچا اپنی میرا جمرنے میں اوہ نبی نے قطمہ دی حالی نشید قرمہ ایتھے دہیرے قطمہ بچ جا گیا خد سوڑیا میری میں تیرے قطمہ تک پہنچا